اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک کیریس سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ ہوں الحمدللہ تو یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں اپنے ایت کے کپڑوں کی میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں شاپنگ آفنگ اپ میری جو بھی ہے پاکستان سے مانگائے ہیں ظاہر ہے یا تو اتنے اچھے نہیں ملتے ملتے ہیں اب تو خیر بہت اچھے ملنے لگے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت بوٹیکس وغیرہ کھل گئے ہیں جے ڈاٹ یہاں پر ہے اور بوٹیکس بہت اچھے اچھے ہیں لیکن جے ڈاٹ کی بات نہیں کر رہی وہ تو پھر بھی صحیح ہے لیکن جب بوٹیکس وغیرہ کھولے میں پاکستان سے بہت اچھے کپڑے ملتے ہیں لیکن ان کے پاس جاؤ تو اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں کہ جب ہم حساب کتاب کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پاکستان سے مطلب دل نہیں چاہتا مطلب حساب لگائے تو پاکستان سے اس پیسوں میں ہمارے تین سے چار سوٹ بہت اچھے والے آ سکتے ہیں تو میں پاکستان سے ہی شاپنگ کرتی ہوں یہاں سے میں بتا دیتی ہوں دیکھ لیتی ہوں پھر تصویریں وغیرہ پیش دیتی ہوں میں ان کو اپنی بھابی کو تو وہ سب مل کے بڑی اچھی شاپنگ کر لیتے ہیں یہ بھی میرا خادی کا سوٹ ہے نیا ہی ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک ہو آج آخری جمعہ ہے ماشاء اللہ سے سب کو بہت بہت جمعہ مبارک گلہ تھوڑا سا ہو رہا ہے ہمارے ہاں تو تھنڈ ختم نہیں ہو رہی سردی ختم نہیں ہو رہی بالکل بھی بہت سردی والے روزیں گزر گئے ماشاء اللہ سے پتہ ہی نہیں چاہا اور یہ دیکھیجئے یہاں پر میرے بھی یہ پوری برائیٹری ہوئی بھی ہے یہاں پر پوری اور باقی یہ سب پرنٹڈٹ ہے اور وائٹ میں بس کیمرہ لگائے ہوئے دیکھیں وائٹ یہ اس کی ہے شلوار بڑھوائی ہے میں نے اور یہ اس کی چکن کی شلوار میرا بڑا دل چاہتا عرصہ ہو گیا یہ پجامے شجامے یہ وہ پین پین کے بس مزہ نہیں آکا کبھی کوئی دل چاہتا ہے یہ اس طرح شلوار اللہ بنایا ہے بتانے سالوں ہو گئے شلوار پینے ہوئے تو چلے میں آپ کو دکھانا شروع کرتی ہوں بہت لبی ویڈیو ہو جائے گی تو دور رکھے میں تھوڑا سا میں قرید لے آتی ہوں میرے ہیں اور میری بیٹی کے ہیں تو میں پہلے اپنی بیٹی کے دکھا دیتی ہوں یہ مجھے نا وہ یاد نہیں ہے ان کا فیس بک پہ بھی پیج ہے وہاں سے ہی میں نے پسند کیے تھے اور پھر ان کو آرڈر دے دیتے ہیں پاکستان سے ہی مجھے بتایا تھا میری جو بھائی کی وائپ ہے اس نے مجھے بتایا تھا تو وہ میں نے دیکھے تھے پھر تصویروں اور غیرہ میں نے ان کو بتا دی کہ یہ یہ والے ہیں اس کے آرڈر کر دو تو یہ میں نے بنوائے تھے بہت اچھے بہت اچھے بنائے اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا تو میں ان سے پوچھ کے دے دوں گی میں بھول گئی ہوں کہ نام کیا تھا اور اس پہ یہ یہ نیٹ کی شرٹ ہے یہ پورے یہاں پر یہ ستارے ستارے سے چھپکے میں اور یہ پوری کام ہوا ہوگا ہے انگر کا سٹائل جو ہوتا ہے سائٹ میں بند ہے پورا لیکن سٹائل ایس ہے تھوڑا سا ایئر لائن پروپ ٹائپ کی ہے بچیوں پہ اچھی لگتی ہیں ایسی چیز ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا پجاما ہو جائے ہے ٹراؤزر یہ ہے اور اس پہ یہ گولڈن دوپٹہ بھی ہے یہ بھی خیر کوئی کم نہیں بنے یہ بھی ماشاءاللہ سے تین تین یا ساڑھے تین تین ہزار کا ایک سوٹ بنائے ان سے لیکن میں تو اتنے کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کے بناوں اتنے زیادہ مہنگے ایک تو بڑھنے والی ایج ہے اتنے مہنگے کپڑے نہیں ہونے چاہیے اور دوسرے وہ پہنتی نہیں ہے جو سچی بات ہے یہ ایسے کپڑے یہاں پہ پہننے میں نہیں آتے ہم تو پھر بھی شلوار کمیز وغیرہ ہیں میں تو پہن لیتی ہوں بچے کہاں پہنے نہ اسکول پہن سکتے ہیں اور نہ نارمل گھروں میں ایسے اور ویسے بھی اس کو اتنے پسند نہیں ہے وہ ان کو ویسے بھی کہتی ہے جوڑا جمعے کے دن تو جب پہنتے وقت میں نے کہا بس یہی پہننا ہے تو بہت شور شرابہ ہوا مجھے نارمل کپڑے پہنا ہیں نارمل تو میں نے ان کپڑوں کا نام اب نارمل کپڑے رکھ دیا ہے کہ یہ اب نارمل کپڑے ہیں جو تمہیں پہننے ہوں گے روز نہیں لیکن پھر بھی پہننے تو ہوں گے یہ ہے اور جی جلدے ہل دی دکھاتی ہوں بہت لمبی ہو جائے گی اور یہ ہے کہ کٹن کا ہے بہت پتلی سی لان سٹائل کٹن ہے بہت اور اس کے نیچے لائننگ بھی لگی رہی ہے اچھے سی ہیں بہت اچھے سی ہیں کپڑے بہت اچھے لگے مجھے ان کے مطلب میں پھر اگر بنوانے ہوئے تو میں ضرور بنواؤں گی ان سے آرڈر کروں گی یہ دیکھئے بہت اچھے بیلے بیلے لگا کے گوٹے لگا کے ستاروں کی بیل بیل لگا کے بڑے اچھا سٹائل بہت اچھے کر دیا ہے ہیں بہت عام سی چیزیں ایسا نہیں کہ کوئی بہت خاص کام ہوا بھائے کچھ ہوا بھائے لیکن اسٹائل انہوں نے اور سینہ ہی کا یہ دیکھیں آپ پھر یہ پٹی لگا کے بہت اچھا انہوں نے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ ریٹ نیٹ کا دپٹہ ہے اور اس کا ٹراؤزر جو ہے یہ والا ہے یہ تھوڑا سا گولڈن اسٹائل میں اس کے سیل پرنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھئے یہ اس طرح یہ ہے اور یہ کیے یہ بھی ایسے لوکل مارکٹ سے کچھ کرتے بنگا لیا تھے تو یہ میرے خیال میں میرے خیال میں چھے چھے سو روپے کے پانچ پانچ سو روپے کے آسے تھے لیکن ایک یہ یلو کلر کا ہے ایک دو سوٹ اور بھی ہیں وہ بھی نئے نئی پڑھا یہ یلو ہے اس میں شاید وائٹ وائٹ دکھ رہا ہوگا مجھے ایسا لگ رہا اور یہ کڑھائی ہوئی بھی پور ہے آگے یہ پوری کڑھائی ہوئی بھی گلے پر بھی اور یہ سب اور یہ لوکل مارکٹ سے جو کہہ ہے نا بس وہی وہاں سے لیا اور میرے خیال میں شاید پتہ نہیں چھے سو کا ہے کھے تین سو کا ہے مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہا کتنے کا ہے خیر یہ تو یہ وائٹ پجامے پر نا ٹائٹس پر ٹائٹس تو یہ ملی جاتا ہے تو اس پہ میں پیناؤں گا یہ وائٹ اس پہ نا کڑھائی ہوئی بھی یہ ساری یہ وائٹ اور تھوڑی سی لائٹ گولڈن ٹائپ کی اس کے ساتھ ملا کے دارک نہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ یہ یلو کلر کا ہے تو جی اب میں آتی ہوں اپنے سوٹوں پر جلدی 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 آپ کو دیکھا دوں لمبی ہو رہی ہے ویڈیو یہ جی ہے وردہ سائبہ کا یہ وردہ کا ہے سوٹ اس کے ساتھ یہ دپٹہ ہے جارجٹ ہی اس ٹائن کا جارجٹ ہی کہیں گے سے اور اس پہ یہ کنگورے والی بیل لگی ہوئی پروزی کلر کی اور اور یہ اس کا ہے بچانہ اور یہ جو ہے اصل یہ لائٹ کلر ہے پیچ کلر اور یہ پوری کڑھائی ہے یہ آستی میں یہ دیکھئے اس طرح ڈیزائن یہ اور یہ پوری کڑھائی ہوئی ہے پوری نیچے تک یہ نیچے تک نیچے تک یہ پوری اوپر یہ کلر کمبینیشن بہت اچھا لگا ہے اس طرح ایک یہ سوٹ ہے میرے لائٹ لائٹ ہیں ویسے تو میرے پاس اور بھی بہت سوٹ پڑے ہیں ایسا نہیں ہے جانا ہی کہاں ہوں گا گھر میں ہی پہننا ہے اور یہ ہے ایسا نہیں ہے یہ سلوایا ہے کپڑا لے کے یہ دیکھئے کیاستی کیاستی نے اس طرح کی بنوائی ہیں یہ آگے بیل لگا کے یہ اس طرح کیاستی لگی بھی ہوگی مرکل میں پی اس لئے کہ یہاں بھی ہے اور جس کا یہ سوٹ لینے کا جو اصل مقصد تھا میرا مجھے جو اس کا پسند آئیتا ہے بلکل سادھا سا اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ دیکھیں میں دور سے بکھاتے ہیں یہ دیکھیں ائر لائن پروپ کی طرح جیسا ہے اس کے تصویر پر بناوا تھا موڈل پہنیتا ہے بلکل اسی طرح کا سلوا ہے یہ دیکھیں بند چاہتے ہیں اور یہ پوری نیچے تک وہ فل 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 کڑھائی ہوئی ہے لاؤن کا سوٹ ہے لاؤن کے حضاب سے ہی بھی وڑی پک پروانی کی بوتیک سے لیا تھا میں نے صرف شرٹ لے تھی پوری نیٹ کی اور پوری کڑھائی والے یہ دیکھیں پوری پوری فل 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 اوپر یہ سب نیٹ یہ ہے یہ اور گنزہ ٹائپ کا کچھ کپڑا لگاوا ہے یہاں پر اس پہ بھی پوری کڑھائی ہوئی ہے اس پہ بھی پیچھے بھی فل نا ہیوی ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ پھر میں نے پجاما جو ہے لائم لائٹ سے لیا میچنگ ہو گئی تھی لائم لائٹ سے تو یہ جو ٹائٹس کہہ لیں اس کو پجاما چوریدار پجاما ٹائپ کر لیں گے اسے اچھے لگے گا وائٹ اس پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور یہ بھی میں نے لائم لائٹس بٹا بھی لائم لائٹس سے لیا یہ اور پھر اس کی شمیز بھی لینی تھی تو شمیز بھی میں نے وہی سے جو اندر سے وہ آغہ نور سو میں نے لے لی میں نے کہا جب اتنا زبردست شرٹ خریدی ہے میں ہی یہ دکھئے زبردست کام ہوا بھرے ظاہر ہے ان لوگوں کے تو خپرے ہوتے ہی زبردست ہیں اور شمیز بھی میں نے آغہ نور سے ہی خرید لی تھی مل گئی تھی لیکن اس کا گلہ تھوڑا سا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں سے دیکھئے گا تو مجھے تھوڑا سا کاٹ کے کرنا پڑے گا ہلکا سا کہ یہ وی سے اگر دکھ رہا ہوگا دیکھوں گی کہ زیادہ بس کپڑے تو میرے پاس دو تین اور بھی نئے پڑیں جو میں عید پہ پہن سکتی ہوں لیکن میں دکھا نہیں رہا کیوں میں نے سوچے تھے کہ میں عید پہ پہنوں گی تو میں نے وہی آپ کے ساتھ شیئر کیا اس لئے کہ کپڑے تو جب پارسل آتا ہے تو زیادہ ہی آتے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے پانی زیادہ آتا ہے کیا کیا ہوتا ہے ویسے ہی کپڑے بھی زیادہ آتے ہیں ویسے بھی جب پارسل آتا ہے تو کپڑے زیادہ آتے ہیں تو وہی ہوا ہے میرے ساتھ لیکن میں یہی پہنوں گی تو چلے بس میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے میرے کپڑے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ پہلے دن کون سا پہنوں دوسرے دن کون سا پہنوں گھر میں ہی پہنے ہیں خود ہی پہن کے پوش ہو جانا ہے اس لیے کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن ہے بائیس مائی تک کا تو ہے ہی ابھی تک اعلان اب دیکھیں آگے نہ بڑھ جائے تو ہم لوگ گھر میں ہی بیٹھے ہیں ملنا ملانا ہے نہیں کہیں آ جا نہیں سکتے بس کھا پی سکتے ہیں باہر جا کر لیکن یہ ہے کہ بس باہر اپنی قرید کے اپنی گاڑی میں کھا لو کھا سکتے ہیں باہر بھی نہیں مطلب گاڑی میں ہی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ہے ہی نہیں مزہ ہی نہیں آرہا لوگوں کو اس طرح تو گھر میں ہی آتا ہے کھانے پینے کا سامان بھی اور یہ دیکھیں میں نے گھڑی بھی پہن لی دبھر بس لگ رہی ہے پیلی ہو گئے اور کیا باتا رہی تھی وہ چپلیں بہت اچھی نکلی جو میں نے مانگایا تھا چائنہ سے سامان جو مانگایا تھا میرا پارسل آیا تھا وہ بڑا اچھے نکلی چپلیں بس ایک بہت تھوڑے بڑے سائز کیے باقی سب سہی آگئی مجھے بہت اچھی بہت نرم بہت آرامدے پہننے میں ہیں تو مزہ آگیا مجھے کہ کافی ساری چپلیں ہوں گے انہی میں سے گھر میں ہی پہننا ہوگا تو انہی میں سے پہن لوں گی نہیں دائی کوئی بھی چپل اس لئے کہ ساپ ستری ہوئی ہیں گھر میں پہننے کی چپلیں جوتے تو بہت ہے لیکن کرنا کیا ہے گھر کی چپل پہننے ہوگی گھر میں وہ کھٹ 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 ہیلیں پہن کے تو پھرنا نہیں ہوگا تو بس آپ لوگ بھی بہت اچھی سی عید منائیے گا احتیاط کریے گا بھاڑ نکلنے میں ماسک وغیرہ پہنیے اللہ میاں سب کو اپنے زمان میں رکھے سب بہت خوشیوں کے ساتھ عید منائیں تو اجازت دیجئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ